آپ سب کو معلوم ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک نئی شروعات ہے ایک نئی شرارت ہے عدلیہ میں ایک ایسی آواز کو خاموش کرنے کی جو حق اور سچ کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور میں پھر کہوں گا کہ ریاست اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا چیف جسٹس کے خلاف فتوے پر قانون حرکت میں آئے گا ریاست قطعی کے فتوے برداشت نہیں کرے گی حکومت کا سوشل میڈیا پر اکسانے والی پوسٹوں پر سخت اکشن کا اعلان خاجہ صرف بولے وضاحت کے باوجود جھوٹا پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کو دھمکی بغاوت ہے خون غرابے کی سازش ہو رہی ہے نئی شرارت عدلیہ کو خاموش کرنے کے لیے ہے ایسن اکبال نے کہا سزا اجازہ کا اختیار صرف عدلیہ کے پاس ہے کسی جتھے یا گروہ کو حق حاصل نہیں جائے دولما رہنمائی کے لیے آگے آئیں پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں دوزار ستنہ اٹھارہ میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا چیف جسٹس پاکستان کو قتل کی دھمکی دینے پر تحریک اللہ بیک کا نائب امیر گرفتار زہیر الحسن شاہ کو اکڑا سے حراست ملیا گیا نامعلم مقام پر منتقل رہشتگردی مذہب منافرت فساد کی دفعات شامل عدلیہ پر دباؤ اور دھمکیوں کی دفعات بھی شامل ٹیل پی کے پندرہ سو کارکم بھی مقدمے میں نامزد کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی عدالتی فیصلے کے حوالے سے کوئی قتل کا فتوہ یا جان کا فتوہ جاری کرے جو یہ فتوے جاری کرنے کا اور ریاست کے اندر ریاست بنانے کا یہ جو رواج ہے اس کی ہم سب کو مل کے مضمت کرنی چاہیے ریاست انسانی حقوق کے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے لبادے میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ اس کے موں میں جو آئے وہ کہہ دے فتوہ کلچر کی سب مضمت کریں جو موں میں آتا ہے بول دیتے ہیں ریاست اس کی اجازت نہیں دے گی اس معاملے پر سمجھو دا نہیں ہوگا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا واضح پیغام وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ یہ جو رواج چل پڑا ہے اس کی سر کو بھی ہوگی قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نہیں چھوڑیں گے حنیف اباسی بولے ارار کی پھیلانے نہیں دیں گے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اس پر گفتگو کریں گے پی ٹی آئی کی چیف جسٹس کے خلاف جاری مہم کی مضمت پیلسٹر گوھر کہتے ہیں قانون موجود ہے تو کسی فرد کو فتوہ جاری کرنے کا حق نہیں انتہا پسندانہ اقدام کی حمایت نہیں کی جا سکتی شبلی فراز نے کہا فتوہوں کی گنجائش نہیں ہے پیسلوں پر اعتراض ہے تو چیلنج کریں وائلنس کا ایک بازار گرم ہے وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی یہ ان کے اغوا پہ کب جذباتی ہوگی کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو گیارہ لوگ آج بھی ان کے قبضے میں پیسپیکر دیر از نو سٹوری ٹیلر اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز تو کیا راک ایجنٹ بن جائیں بلوچستان میں پنجابی بھائیوں کے قتل پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا مجرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا سوال کہا کسی کو لاشوں پر سیاست نہیں کرنے دیں گے پریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے ظالم کے ساتھ نہیں کبادر اور سی پیک کی ترقی کو روکنے کے لیے جلسہ کیا گیا کیا ہم اتنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سپورٹ نہ کریں کیا ہم راک ایجنٹ بن جائیں پاکستانی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ بلوچستان اقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے سات مہ بعد پاکستان کی ریٹنگ بڑھا کر ٹرپل سی پلس کر دی فچ کے مطابق معاشی صورتحال میں بہتری پر ریٹنگ اپگریڈ کی گئی آئی ایم ایف معاہدے سے معاشی صورتحال میں بہتری آئی پاکستان میں ذریب مبادلہ کے زخائر میں اضافہ کا امکان ہے فچ کی بجٹ میں کیے اقدامات کی بھی تاری پولیسی ریٹ جو اس وقت جو ساڑھے بیس فیصد تھا وہ کم ہو کے ساڑھے انیس فیصد ہو گیا یہ اگلی مونٹری پولیسی تک رہے گا اس کے بعد سبتمبر میں پھر دبارہ سے مونٹری پولیسی میڈی کی میڈنگ ہوگی تو اس میں پھر دبارہ سے جو ہے وہ اگلی دولپنٹس ریویو کی جائیں گی جون کے اندر ہمارے ریزر جون ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں چار شار یا چار بلین ڈالر پر چار بلین سے تھوڑے اوپر جو اس سال کے جون میں ٹونٹی ٹور میں بڑھ کر نو اشاریہ چار بلین ڈالر ہو گئے تو اس میں تقریباً پانچ فیصد شرح سود ایک فیصد کم انیس اشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی گورنر سٹیٹ بینک جمیر احمد کا شرح سود میں سو بیسیس پوائنٹس کی کمی کا اعلان اس سے پہلے شرح سود بیس اشاریہ پانچ فیصد پر تھی گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ سر مباطلہ کے زخائر میں بہتری آئی ہے مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر ساڑھے بارہ فیصد ہو گئی فچ کی ریٹنگ اپگریڈ ہوئی ہے یہ ریفلیکشن ہے اس جرنی کی جو پچھلے ہم چار یا پانچ مہینے سے اس پہ پورا تندری سے ہم کام کر رہے ہیں پانڈا بانڈ کی میں نے کل بات کی جہاں ہمیں انشاءاللہ چائنہ سپورٹ کرے گا ان کی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یورو بانڈ اور ہمیں یورو مارکٹ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے شرح سود میں مزید کمی کا اندیا دے دیا کہتے ہیں پولیسی ریٹ مزید نیچے آتا دیکھیں گے ہم یورو بانڈز اور امریکی مارکٹ کی طرف بھی جائیں گے فچ ریٹنگ ہماری کابشوں کا نتیجہ ہے عالمی داروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر کی گروت ہوگی بے لگام مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت مہنگائی سے متعلق اجلاس سپلائی چین میکنزم کو مزید موثر بنانے کے لیے اقدامات کی ہدا ہے منیم نواز نے کہا کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے بنیادی اشیاء ضروریہ کے نرخ عوام کی پہنچ میں ہونے چاہیے موزر داخلہ محسن نقوی سے چینی کانسٹر جنرل زاو شریم کی ملاقات پاک چین تعلقات کے فروغ اور سی پیک منصوبوں پر گفتگو محسن نقوی نے کہا کہ سی پیک سے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی چین ہر آزمائش میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا مزید داخلہ نے سیکیورٹی انتظامات پر عمل کے لیے چینی شہریوں کے تعاون کو سرہا سارا سیدہ سیدہ مطالبہ ہے کہ یہ ساری مرات ختم ہونی چاہیے بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے آئی پی پیز میں ایک ایک آئی پی پی کا فارنسک آرڈٹ ہو اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے تنخوادار طبقے کے اوپر آپ سارا بول گلا دیتے ہیں اور جس نے پہلے ہی اتنا انکم ٹکس دیا ہے اس کا صلحہ مزید سخت کر دیا اور اس کے نتیجے میں پروفیشنل لوگ پریشان ہیں تو جب آپ کی طرف سے یہ جیس شر نہیں ہوتا اور آپ کی اجاشیاں ختم نہیں ہوگی تو یہ بوجھ قوم کیوں اٹھائے جماعت اسلامی کا راول پنڈی میں دھرنے کا چوتھا روز میرے جماعت اسلامی حافظ نایم اور رحمان کا کہنا ہے کہ ماضی میں آئی پی پیز سے ناجائز معاہدے کیے گئے ناجائز معاہدوں کے پیسے عوام کیوں دیں حکومت عوام سے جھوٹ بولنے سے باز آئے ہمارے راستے نہ روکے ہم ہر صورت پر امن رہنا چاہتے ہیں بجلی کی قیمت کم مرات ختم ہونی چاہیں بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں نیب وکیل سے معافی مانگنا پڑ گئی بانی نے نیب ٹیم کو ضمیر فروش کہا جس پر نیب وکیل مظفر عباسی غصے میں آگئے کہا آپ کی ذات پر آج تک بات نہیں کی ذاتیات پر نہ اتریں کیس پر بات کریں کیا سعجی رب نے آپ کو تیس ہزار کا ڈینر اور ٹی سیٹ دیا تھا آپ مجھے راولپرنڈی راجہ بازار سے تیس ہزار میں ڈینر اور ٹی سیٹ خرید کر دکھائیں وقفے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے مظفر عباسی سے معافی مانگ لی تو شخانہ کیس میں بانی اور بشرا کے ریمانڈ میں دس دن کی توسیق کر دی گئی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا دوسرا مرحلہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے اوپن ٹرائل ہوگا انصداد دہشتگردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے کہا کہ میڈیا کے دس نمائندوں کو کارروائی کی کوریج کی اجازت ہوگی ملزموں کی فیملی بھی ٹرائل کی کارروائی دیکھنے کے لیے جیل آ سکتی ہے امن عمان کی صورتحال خراب ہے آپریشن کے سوا کوئی آپشن ہے تو بتائیں علی امین حالات ٹھیک نہیں کر سکتے تو استیفہ دے دیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا مطالبہ کہا آزمے اس تحکام سے متفق نہ تھے تو وہ اکوڈ کرتے وزیراعلا نے اپکس کمیٹی میں اختلاف نہیں کیا علی امین سندھ آئیں ان کا ذہنی علاج مفت کراؤں گا عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمائیں کمی ہائی سپیڈ ڈیزل جارہ روپے سستہ کرنے کی تجویز پیٹرول بھی پانچ روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کی سفارش کر دی گئی خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کی تین مختلف کار روائیاں ستنال خوارج کے قاری سمیت پانچ دہشتگرد مار دیئے آپریشنز کے دوران دہشتگردوں کے ٹھکانے بھی تباہ اسلحہ اولابارود اور دھماکہ خزم آباد کا زخیرہ برامد آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل عبرار حسین شہید ہو گئے صحافی ارشد شریف قتل کیس اسخد نوٹس پر سمات سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی کو بھیج دیا جسٹس منصول علی شاہ نے ریمانکس دیئے کہ اس پہلے پانچ رکنی لارجر بینچ سن رہا تھا غلطی سے تین رکنی بینچ کے سامنے وہ قرر ہو گیا معاملہ اہم ہے بینچ دوبارہ تشکیل دیا جائے گا کیس کی سمات غیر موینا مدت کے لیے ملتبی سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس مزر عالمیہ نے ایڈ ہاک ججز کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا دونوں ایڈ ہاک ججز نے حلف لیتے ہی کام شروع کر دیا دو رکنی بینچ چار روز میں 38 مقدمات کی سمات کرے گا ملک بھر میں بارشوں کا دھوان دھار سپیل راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش نشبی علاقے ڈوب گئے لاہور جہلم اور گجرات میں بھی بادل برسے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کراچی میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی بارشوں کا موجودہ سپیل 31 جولائے تک جاری رہے گا پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ بغضہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری خان یونس اور المعاسی کیمپ پر حملوں میں ستر فلسطینی شہید ہو گئے بلاتا پناہگزین کیمپ میں اسرائیلی فورسز نے سترہ سالہ نوجوان کو گھولی مار دی غضہ میں شہادتیں انتیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئے اسرائیل اور حضباللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اسرائیل نے بیروت پر حملے کی تیاری کر لی اسرائیلی سیکیورٹی کابینا نے حضباللہ کے خلاف راکٹ حملوں کی منظوری دی دی امریکہ نے بھی گولان میں دھماکے کا الزام حضباللہ پر آئیت کر دیا حضباللہ نے گولان حملے کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے عالمی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا خالستان ریفرینڈم رکھوانے کی بھارتی کوشش ناکام کینیڈا کے شہر کیلگری میں سکھ فار جسٹس کے زیرے تمام خالستان کے قیام کا ریفرینڈم ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا گنتی جارے ووٹنگ کے آغاز سے پہلے دعایاں تقریب بھی ہوئے گی بنگلہ دیش میں امن امان کی صورتحال ایک بار پھر خراب طلبہ نے گرفتار رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا مطالبہ منظور نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ احتجاج شروع کرنے کا اعلان بنگلہ دیش میں اب بھی کرفیو نافذ ہے مظاہروں کے دوران اب تک دو سو افراد ہلاک ہو چکے دو ہزار سے زائد گرفتار ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے نومنتخب صدر مسعود پزشکیان کی توسیق کر دی نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان منگل کو حلق اٹھائیں گے وزیراعظم شاہباز شریف سمیت ستر غیر ملکی رہنماؤں شرکت کریں گے مسعود پزشکیان نے بہتر سالہ عارف رضا کو نائب صدر مقرر کر دیا پیرس میں اولمپکس مقابلے جاری جاپان نے پوائنٹ ٹیبل پر آسٹریلیا کو پچھاڑ دیا جاپان چار گولڈ دو سلور اور ایک برانز میڈل لے کر سرے فہرست آسٹریلیا کے چار گولڈ اور دو سلور میڈلز چھے مجموع میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پوائنٹ ٹیبل پر اب تک بائیس ممالک کا خاتہ کھل چکا موسیقی